اگر آپ کو پتا چل جائے کہ جب تک کل ایمان پر ایمان نہ ہو بدلہ مومن نہیں ہوتا پشارت دینے والے کتنے ہیں کتنے ہیں جنہوں نے پشارتیں دی ہیں میں قرآن سے بہر نہیں جا رہا قرآن کے سالسا چلیے گا قنابندِ عالم نے کس انداز میں بشارتوں کا ذکر کیا ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کی بشارت دی تو محبوب کی بشارت کے لئے اللہ نے اپنی لبان استعمال نہیں کی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لبان استعمال کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا یا اپنی اسرحیرہ اپنی رسول اللہ علیکم اے اپنی اسرحیر میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں مصدق علماء اہرین یادین تورات اوہرین تمہارے پاس تورات اللہ کی کتاب ہے میں اس کی تصدید کے لئے نہیں تصدیق کرنے کے لئے آیا ہوں میں اس کی تصدیق کرنے کے لئے آیا ہوں اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہا واشرم کے رسول اور وقت تصدیق کرنے کے لئے نہیں آیا میں نے اپنے حقیدیں کا جملے کیا جا رہا ہوں جو عاشق رسول اللہ مکہ کی دے گا جملہ جملہ کو سمجھئے گا اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے میں تمہیں اس رسول کی پشارہ دینے کے لیے آیا ہوں یعطی من مادی ابھی آیا نہیں میرے باحت آئے گا اس کو ہوں احمد اس کا نام ہوگا احمد یعنی پہلا پشارہ دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پشارہ دینے رسول اللہ کی رسالت کی فامین مطلب جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا فامین مطلب جملہ پہنچ جائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پشارہ دینے رہے ہیں پشارہ دینے رسول اللہ کی رسول اللہ کی کس اندار میں پشارہ دینے رہے ہیں کہاں کو مشرم دینے رسول اپنے تمام عالم اسلام کے علماء کے سامنے نصد بستار کرتا ہوں مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک سے جدر اقصہ پہلے دلیا میں آئے تھے تو سارے علماء اسلام اس بات تر مطبق ہیں جو سبور کی کتابوں میں لٹھا گیا ہے کم از کم پانچ سو اکانتر سال پہلے اب پانچ سو اکانتر سال پہلے اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ عیسیٰ رسول کی پشارہ دے رہے ہیں اور روایت پر راوی کہلے رسول چالیس سال کے بعد ربی بنے تھے اب مجھے مسلمان بتا میں راوی کی نوایت مانوں یا قرآن کی آیت مانوں اللہ کی نوایت مانوں یا رسول اللہ 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 میں اب انساب سے پھر پہستہ کیجئے کہ اپنے قرآن کی آیت مانوں یا رابی کی روایت مانوں اگر میں رابی کی روایت مانتا ہوں تو میرا ایمان جاتا ہے اگر میں قرآن کی آیت مانتا ہوں تو لوگ مجھے مسلک کے ساتھ منصب کرتے ہیں کہ تو قلاب مسلک سے ہے تو اس لیے ہمارے رابی کریں مانگا خدا کی قسم خاج اگر ہم رابیوں کی روایتوں پر بروسہ کرنا چھوڑ دے اور قرآن کی آیتوں کو ماننا شروع کر دے ابھی امور کے درمیان اطلاف نہیں ہوگا بات بہنشی نا یہ پہلا بشانت ہے نوالا یہ پہلا بشین ہے کون ہے آخر عدیس آل اسلام اب اگلا جملہ عقیدے کا نہیں رہا جس جس کا عقیدہ میرے ساتھ دمیش کرے وہ بولے گا باقی تو کوئی نہ بولے ساتھ جھکا کے باری بات سن لے کافی ہے میرے لیے اگلا جملہ یہ آپ کے عقیدے کا جملہ ہے شان ہے رسالت کا جملہ ہے انتلاح کے محور کا جملہ ہے شان کا جملہ ہے سامینی موترم جب آپ کے راکے میں کوئی بھی بڑی شخصیت آ رہی ہونا تو اس کو جب سٹیج بلانے کے لیے ضرورت ہو تو کس کو بلائے جاتا ہے جتنے بڑے لیول کا بندہ ہو سٹیج سٹیکٹری اتنے ہی بڑے لیول کا ہوا کرتا ہے سٹیج سٹیکٹری اتنے ہی بڑے لیول کا ہوا کرتا ہے اگر کوئی عام ناظم آئے تو آپ کے علاقے کا کونسلر اس کے بھی سٹیج کے بلاتا ہے اگر آپ کے علاقے کا ایمینے آپ کے لائکے پہ دورے پہ آئے تو ایم بی اے سٹیج پہ بلاتا ہے اگر وزریعظم آ جائے تو جو آپ کے لائکے لائکے کا سب سے بڑا امینہ ہوتا ہے وہ اسے سٹیج پہ بلاتا ہے لیکن اگر وزریعظم آ جائے تو پاکستان میں جو سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ وزریعظم کے استقال حریر بلاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے چار چار پستیان کی تھی عیسیٰ علیہ السلام چنے ہوئے بھی تھے انہوں صدیقہ نبی وہ انہوں کے صدیق نبی بھی تھے وہ انہوں کے چنے ہوئے بھی تھے وہ انہوں صدیقہ ان کی ماں بھی صدیقہ تھی میں صادات کی عقیدے کا جملہ کہنے جا رہا ہوں صادات کی عقیدے کا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی صدیقہ ہے ماں بھی صدیقہ ہے مجھے جملہ کہنے دیجئے نسامین مدام اگر ماں صدیقہ ہو تو پھر عدرت عیسیٰ جیسا پیدا پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدا اگر کسی پرندے کو خل کر کے اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس میں اللہ کے ازن سے خلک مارے وہ پرندہ بن جاتا ہے اور اگر کسی بردے کو ٹھوکر مارے تو وہ بردہ زندہ ہو جاتا ہے لیکن کس سے اخری بردی سے نہیں اللہ کے ازن کے ساتھ تو اگر عیسیٰ جیسی ہسنی اللہ کے ازن سے بھوتوں کو زندہ کر سکتی ہے تو شاہدی بابا اللہ کے ازن سے دیواروں کو کیوں نہیں گنا سکتے اللہ نے اپنے معبوب کا اعلان کروانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر عبرہیم خلیق کر اور عبرہیم خلیق سے لے کر حضرت عیسیٰ کا ہر نبی کا دیکھا لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کر سکتا ہے تو وہ سلام زمان حضرت عیسیٰ کی ہو سکتی ہے میرے کہا پروردگار کیوں؟ بہتون اور بھی تو نبیوں کو زندی کہا ہے انہوں نے عبرہیم کو بھی تو صدیق کہا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی تو صدیق کہا ہے ہر سب کو کہا ہے لیکن کسی کی ماں کو صدیقہ نہیں کہا میں آخری معبوب تو صادق اور امین مشروعوں کو سمرائے گا اس کے اعلان کے لیے ایسے بندے کا اتخاب کروں گا تو خود بھی صدیق ہو اور ماں بھی صدیق کہا ہے اللہ نبی کی آمد کی اعلان کرنے کے لیے جسی طرح صفری کا خدا انہوں نے خواب کرتا ہے وہ بھی ایسا جیسی ہے تو سامیر مدرم رہاں بھی پہلی بشارت آج کے سامنے جان کی ہے دوسرا بشیر کی قرآن ہے دوسرا بشیر کون ہے؟ دوسرا بشارت دینے والا قرآن ہے سورہ مبارکہ ناہد ہے آیت کا نمبر 89 نباسی نمبر آیت کا میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا آخری حسارت کو پڑھ رہا ہوں تب یان اللہ کل شہیر وحود ورحمت اللہ ووشرا لے مسلمین یہ آیت آخری حصہ ہے یہ جو قرآن ہے تب یان اللہ کل شہیر کیس میں اور چیز کا بیان میں یہ قرآن ہے بھوزن، ہدایت، قیامت تک کے لئے ورحمہ، یہ رحمت ہے قیامت تک کے لئے ووشرا، یہ وشالت ہے قیامت تک کے لئے کس کے لئے؟ کس کے لئے؟ کس کے فر میں، Saya آخری وقت تک کس کے لئے guerre شديد ہے؟ لِمسلمین لا خدا save یہ قرآن وشالت ہے لِلمسلمین صرف مسلمانوں کے لیے اور مصطفیٰ مسلمانوں کے لیے نہیں وہ بارسنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نبی نبی کا دائرہ آپ اندرسان سے بتا قرآن بڑھا ہے یا نبی بڑھا ہے قرآن بڑھا ہے یا مصطفیٰ بڑھا ہے مصطفیٰ کے کنس قصیدے کا نام قرآن ہے نہیں اگر میں نبیوں کے ساتھ ہوئی اللہ کے معمول کا مقاہست کرنا نبیوں کے ساتھ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لڑھلے نبی ہیں حضرت قلیم اللہ نبی ہے موسیٰ علیہ السلام لیکن موسیٰ کو بھی مراد ہوئی اللہ کے معلوم کو بھی مراد ہوئی تو انہوں نے راجب پرکیا ہے اتنا پرک ہے موسیٰ تو کہا آجاؤ اب ان کو کہا تو نے آنا نہیں ہم نے بیٹھنے آئیں گے شان مصطفیٰ رحمہ جا رہی ہے نا سامین مطرم اگر نبی سمجھائے گا تو آل نبی سمجھائیں گے آل نبی سمجھائیں گے تو پھر یہ اولیاء اللہ تمہیں سمجھائیں گے تو ان کا مقام کیا ہے تو سامین مطرم اب آگے بڑھتے ہیں دوسرا بشیر کون ہے قرآن بشارت دے رہا ہے لیکن محدود ہے بشارت موسیٰ علیہ السلام موسیمین اس سے زیادہ نہیں اب تیسر بشیر کون ہے کس طرح بشیر اے میرے معبود ہم نے آپ کو بے جا اب آڑا بنا کر بشارت دے رہ دے رہا TM جانانے بلا کر کوڑا пошیر کون ہے ی بھی اللہ کا معبوب بچارت دے رہا heroes کوڑاInterviewer پرانے والا بھی اللہ کا معبود قرآن بھی وہی سکتا ہے جس کے اختیار میں جہنم ہو اور پشارف بھی کوئی دے سکتے ہیں جس کے اختیار میں جہنم ہو یہ آخر مشیر ہے میں جب نہیں سے گذرا ہوں گا ساکر نے گذرا ہم چوتھا تین مشیر آپ کی